نظر قدرت کا یہ قانون ہے کہ جو آج ہیں وہ کل نہیں رہیں گے دنیا کے اعتدار پر جو بھی براجمان ہوتا ہے وہ جانے کے لیے ہی آتا ہے ایسا ہی کچھ ہماری سیاست میں بھی ہو رہا ہے موجودہ سیاست اتحال کچھ یوں ہیں کہ اب تو طاقت و حلقے بھی پریشان ہو گئے ہیں کہ آخر کپتان میں اتنی حمد و حوصلہ کہاں سے آ رہا ہے جو وہ تن تنہا ملک کی تمام سیاست جماعتوں سمیت طاقت و حلقوں کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں اوڈا نو لیگ نے اپنی طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے نواز شریف کو اہل کروانے کا جو گیم پلین بنایا تھا وہ بھی الٹا پڑ گیا اور سب سے اہم ترین خبر تو یہ ہے کہ اب عالمی برادری بھی پاکستان کے سیاست میں انٹری کر چکی ہے اور اس انٹری نے جہاں کپتان کو بڑے ریلیف دلوائے ہیں وہیں کپتان کے دشمنوں کو ناکو چنے بھی چبوائے ہیں اڈیلا جیل میں قید عمران خان کو سب ٹھیک ہو جائے گا جیسے پیغمات عالمی رہنماء کے جنب سے محصول ہو رہے ہیں جو تمام سیاست جماعتوں کو ایک آنکھ نہیں بھا رہے اور جلتی پر تیل کا کام عالمی میڈیا نے کر دیا جہاں آئیروز عمران خان کی سیاست حکمت عملیوں پر تعریفوں کے پول باندھی جاتے ہیں پھر چاہے وہ بی بی سی ہو یا وائس آف امریکہ ہر جگہ پر عمران خان کا مصبت ذکر ہی سنونے کو ملے گا آج کی ویڈیو کچھ ایسی ہی حیران کن اور دلچسپ خبروں پر مشتمل ہے ایک خبر یہ بھی ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے عمران خان کے نام اب تک کا سب سے خاص اور رہم ترین پیغام بھیجا ہے جس نے سب کو واضح کر دیا کہ عمران خان کا اب سیاسی مستقبل کیا ہوگا وہ پیغام کیا ہے اچانک کیوں آیا اس کے وجوہات پر روشنی ڈالنے سے پہلے ایک یہ نیوز اپ ڈیٹ بھی دیں کہ بڑوں کی جنب سے کچھ ایسے فیصلے ہو گئے ہیں جس نے نونی کو تو تڑپایا ہی ہے لیکن ساتھ ہی عمران خان کے ان مخالفین کو بھی لرزا دیا ہے جو ان کی آسین کا سامپ بنے بیٹھے ہیں وہ آسین کے سامپ کون ہیں کون عمران خان کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ان کے دشمنوں کے لئے کام کر رہا ہے ترکیہ کے صدر نے ترک قوم کو کون سا بڑا فیصلہ عمران خان تک پہنچایا کیا آپ ترکیہ بھی کپتان کی رہی کو یقینی بنا رہا ہے عالمی میڈیا میں عمران خان کے کس کارنامی کے چرچے ہو رہے ہیں بڑی خبروں نے پاکستان اس سیاست کو الجا کر رکھ دیا عالمی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ عالمی میڈیا بھی کپتان کا فین ہو گیا ترکیہ کے صدر نے اپنی عوام کا اہم تین میسج اڈیالہ جیل پہنچا دیا عمران خان پر لگا کراس خوتن اب نہ اہلی نہیں ہوگی بڑے فیصلے ہو گئے بڑے میاں کو قربانی کا بکرہ بنا دیا گیا بریسر گوھر کا پہلے ہی دن بڑا جھٹکا نونک والے کلین بولڈ ہو گئے پی ٹی اے کو بریسر گوھر کے قیادت راس آ گئی ناظرین یہ کہوت بھی کیا خوب لیکھی گئی ہے کہ چوروں کو پڑ گئے مور اس کہوت میں چور اور مور پی ڈی ایم اور اسٹیبشمنٹ ہے جو ایک دوسرے کو ہی دعا لگانے میں جتی ہے پر خان صاحب اپنی دھن میں مگن اپنی منزل کی جانب رحمہ دمائیں ایک خبر یہ ہے کہ سابق وزعظم عمران خان اپنی طرز سیاست سے عالمی میڈیا پر چھا گئے مختلف بین الاقومی اخبارات اور ٹی وی چینلز نے بھی عمران خان کو شاہ سرخیوں میں جگہ دے دی ہے دا گارڈین، نیو یارک ٹائمز، روائٹرز، بی بی سی، سینن، الجزیرہ سمیت دیگر عالمی میڈیا نے خان سے متعلق خبروں کو اب صفحہ اول پر جگہ دے دی ہے عمران خان کی جنرل اسمبلی میں دھوم دار تقریر کے عالمی میڈیا پر چرچے ہوئے تھے عمران خان کی گرفتاری عالمی میڈیا کی زینت بنی رہی جبکہ یہ خبر سوشل میڈیا پر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئے جبکہ اس پر تبصے بھی کیے جاتے رہے عالمی میڈیا، اسلاموفوبیا اور محولیاتی تغییرات کے انصدادے جیسے موضوعات پر عمران خان کے ویجن پر موقف کو موضوع سخن بناتا ہے خان کی کامیابیوں پر کے تذکرے بھی عالمی میڈیا میں گونجتے ہیں پیپرس پارٹی نونلی کے قیادت کو عالمی میڈیا میں شہرت کی وجوہات باعث عبرت ہے اب تو عالمی میڈیا ان کی کرپشن اور لوٹ مار کے طریقے پر لمبے لمبے مزامین چھاپ رہا ہے دونوں جماعتیں اپنی قوم کو لوٹنے اور برن ملک ناجائز جائدادیں بنانے پر عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں بد انوانی کے ذریعے مال اکرٹھا کرنے کی لط بھی عالمی ذائع ابلاغ میں دونوں جماعتوں کی شہرت کا بڑا سبب ہے دوسرے جانب آپ کو ایک یہ خبر بھی دیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی سیکرٹی اطلاع ماریم ارنگزیب نے کہا کہ پی ٹی اے دور میں اکسن نوے میلین پاؤنڈ اور کومیس رمایہ کی ہواریوں میں بانٹا گیا نواز شریف نے کبھی ایک روپے کی بھی کرپشن نہیں کی انہوں نے قائد نون لیگ نواز شریف کی بریت کے فیصلے پر اپنے بیان میں کہا کہ اللہ پر بھروسہ قیادت کی امانداری اور بے گناہی پر یقین ہو تب ہی یہ بات کی جا سکتی ہے اٹھارہ جولائی دوہ سار سترہ کو سپریم کورٹ کے باہر گفتگو کا یہ کلپ اس کا ثبوت ہے میں نے کہا تھا کہ جھوٹے مقدمات ہیں ان میں ایک روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہوگی نواز شریف کے بریت کے فیصلے اس حقیقت پر مہر لگا دی ہے ماریم اورنگزیم نے کہا کہ انشاءاللہ نواز شریف چوتھی بار وزہ آزم پاکستان بنے گے نواز شریف نے کبھی ایک روپے کی بھی کرپشن نہیں کی افسوس سیاسی انتقام جھوٹے مقدمات قوم کا قیمتی وقت اور ترقی کا موقع ضائع کیا گیا ناظر ادھر عمران خان کے حوالے سے اب تک کی سب سے بڑی خبر یہ آئی ہے کہ اڈیلہ جل میں قید ہو کر بھی وہ ترک عوام کے ایک مثال بن گئے ترک عوام عمران خان کے حیماعت میں سامنے آ گئے اور انہوں نے عمران خان کے حیماعت میں ہزاروں ٹویٹس کر ڈالی ہیں صرف یہی نہیں اسلاموفوی کے خلاف کاوش او ایسی کے اجلاسوں اور دیگر عالمی اقدامات کے باعث وزہ آزم عمران خان کو ترکی میں بے حد پذیرائی ملی ہے یہ وجہ ہے کہ ترک عوام کی بڑی تعداد نے انہیں ٹاپ ٹرینٹ بنا دیا عالمی فورمز پر پاکستان اور ترکی یک سا موقع رکھتے ہیں طیب اردوغان عالمی فورم پر امریکہ کے سخت ناقد ہیں اور وہ ایشیا میں امریکہ کے غیر ضروری مداخلت کے عبائے سے تشویش سمجھتے ہیں پاکستان ترکی تعلقات کے حوالے سے اس لئے اہمیت کا عامل ہے کہ خطے کے اہم امالت پاکستان ایران، ترکی، شام، سعود عرب، روس اور چین تیز دفتاری سے جیو پولیٹیکل، جیو ایکنومک اور جیو سٹیٹیجک تبدیلیوں کا شکار ہے ترکی کا مشرق کے وسطہ میں بڑھتا ہو سرسوخ روس کا عالمی سیاست میں یونی اپولر ورلڈ کو چیلنج شام خانہ جنگی کا اختدام ایران اور سعود عرب کا مشرق کے وسطہ میں تناؤ اور سی پہ کے حوالے سے چین کی گوادر سے گرم پانی تک رسائی جیسے تبدیلیاں سارے فیرست ہیں ترکی جہاں مسلم دنیا میں ایک ترقی آفتہ موشت ہے وہیں ترکی سرد جنگ کے آغاز سے ہی یورپ کے عسکری اعتحاد نیٹو کا نہ صرف اہم رکن ہے بلکہ اس اعتحاد میں دوسری بڑی عسکری طاقت بھی ہے رزشتہ ایک دہائی سے ترکی عالمی سیاست میں بھی اپنا وجود بڑھانے میں نمائی نظر آ رہا ہے اور اسی کے ساتھ نیٹو اعتحادی ہونے کے باوجود پچھل چار سالوں سے اپنے روایتی حریف ملک روس کے قریب ہوتا جا رہا ہے پاکستان کی جیو سٹیٹیجک پوزیشن اس سارے تناظر میں بڑی اہمیت کے حامل ہے کیونکہ جغرافی طور پر جنوبی ایشیا کا ملک ہوتے ہوئے بھی پاکستان مشق وصہ اور وسطی ایشیا کے ساتھ نہ سے جغرافی طور پر جڑا ہوا ہے بلکہ ایشیا کے ان دونوں خطوں میں سیاسی اثر سوک کا ایک اہم ترین ملک ہے بحاصیت ایک ایٹمی طاقت اس کی اہمیت اس سارے تناظر میں مزید بڑھ جاتی ہے جب سے سی پیک کا منصوبہ عمل پذیرائی میں داخل ہوا تب سے پاکستان خطے کے سیاست میں فیصلہ کون کردار رکھنے والے مورت میں شمار کیا جانا لگا ہے اسی منظر نامے میں پاکستان ترکی کے روایتی دوستی بھی تیز رفتاری سے مزید مضبوط ہوئی ہے گزرشتہ سال ترکی نے پاکستان کے ساتھ اپنی دفاعی سنت کا ایک اشاریہ پانچ ارب ڈالر کا سودا کر کے یہ ثابت کیا کہ دونوں ممالک جہاں ایک دوستی کے سیاسی اتحادی ہیں وہیں وہ مختلف دفاعی سنتوں میں ایک دوستی کے لئے احمد پر رکھتے ہیں اس لیے اب جب عمران خان جیل میں ہے تو ترک عوام نے عمران خان کی قربانی اور عمران خان کی جدوجہد کو سرحا ترک عوام نے عمران خان کی حمد کو سلام دیتے ہوئے ٹویٹر پر ٹاپ ٹرنٹ بنا دیا ترک عوام نے طیب عمران خان کے پاس پیغام پہنچایا کہ خان صاحب ڈٹر ہیں ترک عوام اور امت مسلمہ اس وقت آپ کے ساتھ کھڑی ہے جیت انشاءاللہ آپ کی ہوگے میڈیا ریپورٹس کے مطابق چیر میں طریقہ انصاف کی جنب سے چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کے نام لکھے خط میں پی ٹی اے کے سیاسی سرگرمیوں کو روکنے کارکنوں اور رہنماؤں کے اغواہ اور گمشدنیوں کے اخلاف نوچس لینے کی اپیل کی ہے خط میں چیف جسس سے وفاق صوبائی حکومتوں کو لیور پلینگ فیل دینے کے لئے ہدایت جاری کرنے کے بھی استعداء کرتے ہوئے شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفوس اور سیاستدانوں کی جبری گمشدنیوں پر کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ کر دیا بتایا گیا ہے کہ خط میں عمران خان نے لکھا کہ تحریک انصاف سے وبستہ افراد کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تحریک انصاف سے وبستہ رہنماؤں کو جبری گمشدنیاں کی جا رہی ہیں بڑی تعداد میں لوگوں کے سیاسی وفاداریاں زبادہ سے تبدیل کروائے جا رہی ہیں زمانت ہونے کے باوجود سیاسدانوں کو گرفتاریاں روکی جائیں ففاقی و سبائی حکومتوں سے میں